ہلو فرنڈز ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا گا اور اس ویڈیو کے لئے انگریڈنز چاہیے آپ کو ایک عدد پیاس جو میں نے چوب کر لیا ہے یہ اس طرح آپ نے دارک کلٹ میں جو پیاس ہے وہ لینا ہے اس کو بریگ چوب کریں یہ جنجر ہے یعنی ادرک اس کو بھی بریگ چوب کر لیں قدوکش کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو سٹین کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو دبا دبا کر سٹین کرنا ہے ہمیں بیسکلی اس کا راست چاہیے ادرک کا بھی اور پیاس کا بھی اور یہ جو ریمڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں آپ کے بالوں کے تمام تر پروپلمز کے لئے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گئے رہی ہیں دو موہے ہو گئے ہیں یا پھر بہت ہی ڈل پتلے اور روکھے قسم کی ہو گئے ہیں تو یہ بلکل سمپل سی ریمڈی ہے جو آپ اپنے کچن میں کھانا بناتے ہوئے بڑے آرام سے کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے کھانے میں ویسے ہی یوز کر سکتے ہیں اور بڑے کھڑے کچن میں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں اس کو بنا کر آپ رکھ لیں یہ آپ کا ایک ویگ کے لئے کافی ہوتا ہے آپ نے اس کو فریچ میں رکھنا ہے اس کو باہر نہیں رکھنا کیونکہ کافی گرمی ہے اور یہ کچھ سمیلی ہوتا ہے اور اس کی سمیل تیز ہو جائے باہر رکھنے سے کوئی ایسا پروپلم نہیں ہے یہ دیکھئے ہیں یہ میں نے دونوں پاول میں اس کو کر لیا ہے اب اسے مکس کر کے اچھے طریقے سے ہم ایک ہی پاول میں کر لیتے ہیں ادرکو جس میں شامل کرتے ہوئے تھوڑا سا حرالیں جو اس کی نیچے اس کے سارا ہاتھ پیٹھ چکتے ہیں اس کا اس میں آنا بہت ضروری ہے مکس کرنا یہ میں نے ویون کے کیپسل لی ہے اگر تو آپ کے پاس بڑے سائز میں ہیں تو آپ اس میں دو یوز کر لیں میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے اس لیے میں اس میں چار یوز کر رہی ہوں اور یہ آپ نے اس میں ایک ایک کر کے ایڈ کر دیں اس کو ساتھ میں اچھے طریقے سے مکس کریں یہ بالوں کے میں آپ کو بتا رہی تھی تمام طرح پراملومز کے لیے صرف آپ نے اس کو دو گھنٹوں کے لیے یوز کرنا ہے بالوں میں آپ کسی بھی ایج گروپ میں ہیں آپ اس کو بہت آنی یوز کریں اس کا کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہے تمام طرح اس میں نیچرل جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں یوز کر رہی ہوں آپ چھوٹی بچی ہیں جن کے بال نہیں بڑھتے آپ ان میں بھی اس کو نہ بالوں میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو تقریباً ہاف چمچ کے قریب بالمنڈ آئل چاہیے ہاف چمچ کے قریب آپ کو یہ چاہیے کسٹر آئل یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے اس کی مقدار کو زیادہ مت کیجئے گا جس طریقے سے بتا رہی ہیں یہ ٹی سپون آپ نے لینا ہے اس کو بعد میں اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ خالی سپری بوٹل لیں اس طرح کی سپری بوٹل آپ کو کسی بھی کسپیٹک کی چیزوں میں گھر میں آتی ہیں پلیس انہیں پھینکا مت کیجئے انہیں ڈرائے کر کے رام سے آپ رکھ لیں کسی بھی ریملی میں یہ یوز ہوتی رہتی ہیں اور یہ آپ نے بالوں کی پارٹیشن کرنی ہے اور اس میں یہ سپری کرتی رہنا ہے اپنے بالوں میں نہیں بالوں کی سپریپ ہے جو روٹس ان کے اندر آپ نے اس کو سپری کرنا ہے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو روئی کی مدد سے لگائیں دو گھنٹے کے بعد بالوں کو واش کرنے ویڈیو پسند آئی گئے تو لائک کریں فرنس ساتھ شیئر